موسیقی اور اب یہ اعتماد کی قبریں سب سے پہلے پیشے سرکیاں ٹیک آف کے دوران رنوے پر تیاری کو پیش آیا حادثہ حادثے میں اٹھارا مسافرین حدا کسان رہنماؤں کی راہل گاندھی سے ملاقات کسان مسائل کو ایوان میں اٹھانے کا راہل گاندھی نے دیا تاکن تلنگانہ خانونساز اسیمبلی میں کل ہوگا بجٹ پیش ڈپٹی سی ایم بھٹی بکرمار کا دوپیر بارہ بجے پیش کریں گے بجٹ نیراشن کارڈز کی اجرائی کے تعلق سے وزیر سیویل سپلائز نے دیا کانونساز کاؤنسل میں اہم بیان چلکور مسجد واقعہ مہین آباد میں بیرونی لوگوں کے داخلے پر پابندی سیکشن ون فورٹی فور نافز نیپال کی راجدانی کارٹ مانڈو کے تریوہون بینو لخوامی ائرپورٹ پر آتھ صبح تیارہ رنوے سے فشل جانے سے پیش آنے والے حادثے میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیوریا ائرلائنز کا یہ تیارہ کارٹ مانڈو سے پوکھرا کے لیے اڑان پر رہا تھا تیارے میں پائلٹ سمیت ونیس افراد سوات تھے جس میں سے زیادہ تر ائرلائنز کا ٹیکنیکل عملہ تھا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ تیارہ ٹیک آف کے لیے رنوے پر آیا جیسے ہی تیارے نے رفتار پکڑی وہ اچانک ایک طرف جھگ گیا اور اس کا بازو زمین میں گڑ گیا اور اس کے ساتھ ہی تیارے میں آگ لٹ گئی تیز رفتار تیارہ آگ کے شلوں میں لپٹا ہوا رنوے سے فسل کر دائی جانب خائی میں گر پڑا حادثے کے فوراں بعد ائرپورٹ پر موجود فائر انجن نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا تیارے کے کپتان منیش شاکیہ کو زخنی حالت میں باہر نکالا گیا اور علاج کے لیے دوا خانہ منتخل کر دیا گیا پی آئی اے کے ترجمان صوباز جہا نے تصدیف کی ہے کہ جائے حادثے سے اٹھارہ لاشیں برامد ہوئی ہیں امریکی خفیہ سرویس کی ڈائیڈیکٹر کمبرلی چیٹل مستعفی ہو گئی ہے اسوسیئیٹڈ پریس کے مطابق کمبرلی گوشتہ روز کانگریس کمیٹی میں پیش ہوئی تھی واضح رہے کہ گوشتہ روز کمبرلی نے ڈونالڈ ٹرمپ پر ہونے والے حملے میں سیکیوریٹی ناکامی کی ذمہ داری بھی خبول کی تھی امریکی خفیہ سرویس امریکی صدر اور سابق صدر کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ پر حملے کے بعد خفیہ سرویس پر سخت تنفیدیں کی جا رہی تھی گوشتہ روز کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں بھی دونوں جماعتوں کے عراقین نے کمبرلی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا کرونا کی وبا کے دوران مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر سری لنکا کی حکومت نے معافی مانگی ہے حکومت سری لنکا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے دوران آخری رسومات کی لازمی پولیسی پر کابینہ نے معافی نامہ جاری کیا ہے ملک میں نیا خانون آخری رسومات یا تدفین کے حق میں زمانت دیکھا تاکہ آئندہ مسلمانوں یا دوسرے تبخات کی آخری رسومات کے خلاف ورزی نہ ہو واضح رہے کہ کرونا کی عالمی وبا کے دوران سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجہ پک سے نے جانبہ مسلمانوں کی تدفین پر پابندی آیت کر دی تھی اور مسلمانوں کی میتوں کو شدید ادجاز کے باوجود نظریات عشق کر دیا تھا مسلمانوں نے بتایا تھا کہ انہیں میتوں کو جلانے کے لیے اجازت دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا یا پھر اطلاع دیا بغیر ہی یہ عمل انجام دیا جا رہا تھا پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، تلنگانہ، تمیلاڈو اور کرناٹک کے بارہ کسان رہنماوں کے ایک وفد نے چار شمبے کو اپوزیشن لیڈر راہل گاندی سے پارلیمنٹ ہاؤس کے آہتے میں ملاقات کی اور اپنے مسائل پارلیمنٹ میں اٹھانے اور اس حوالے سے حکومت کو دباؤ ڈالنے کی اپیلٹی ہے اس پر راہل گاندی نے کہا کہ میں نے کسان رہنماوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے بلایا تھا لیکن انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس لیے میں ان سے ملنے باہر گیا کسان مجھ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں آ کر ملیں اس کے لیے وزیر آزم سے پوچھنا پڑے گا میٹنگ میں کانگریس کے کچھ ممبران پارلیمنٹ نے بھی شرکت کی تھی اپوزیشن لیڈر نے کسانوں سے کہا کسان لیڈروں سے ملاقات کے دوران میں نے کہا کہ کانگریس نے اپنے منصور میں ایم ایس پی کی خانونی زمانت دینے کی بات کی تھی ہم نے اس مسئلے کو کسان رہنماوں کے ساتھ میٹنگ کی ہم نے فیصلہ کیا کہ انڈیا گروپ کی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر کے حکومت پر ایم ایس پی کی خانونی زمانت کے بارے میں دباؤدہ لیں گے اس سلسلے میں ہم نے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ مل کر حکومت پر ڈباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے گاندی جی سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے پوری طرح ہماری بات سنی ہے جو ایم ایس پی لیگل گرنٹی کانون جو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر لمبی چرچہ ہوئی ہے کانگریس پارٹی اتھوہ جتنی بھی انڈیا گھٹ جوڑ کے گھٹک ہے انہوں نے وشواست بھایا کہ ہم سب سے بات کر کے جو کسانوں اور کھیت مجدوروں کے مدعے ہیں دیش کی پارلیمنٹ میں ہم زیادہ مہتبتہ دے کر اس کو پورا کرانے کی کوشش کریں گے ایک بات بہت ایمپورٹنٹ پاکس کے نیتا مانی ہوگا راہل بانی جی سے ہماری ہوئی ہے جو ہریانہ گورنمنٹ نے ہمارے کسانوں کے اوپر جس طرح کا اتی اچار کیا ہے اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ بیدا کیا ہے کہ جو ہریانہ گورنمنٹ وہی گولیاں چلانے والے وہی مارنے والے وہی انمیسٹیگیشن کریں گے اور وہ پیسے انصاف دیں گے اس کے اوپر ہماری آواز بند کر پارلیمنٹ کے اندر وہ بات رکھیں گے پیاس کریں گے کہ ہمیں انڈیپینڈیٹ وہ انویسٹیگیشن ہو پائے اور انہوں نے یہ بھی ہمارے ساتھ ڈیسٹیگیشن کریں گے اور پھر سرکار پر دباب ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ لیگل گیارنٹی ایم ایسٹی لیگل گیارنٹی ہندوستان کے کسانوں پر آیا ہے وہ چچا چل رہی ہے وہ اس کے بارے میں ہم انٹرنویٹ اسکرس کرتے ہو کر رہے ہیں دھانیوار کانگریس نے عام بجٹ میں اپنے انتخابی منصور کی کچھ سکیموں کو شامل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لیے انتخابی منصور میں شامل منرگاہ میں کم از کم اجرت میں اضافہ فصلوں کی کم از کم امدادی خیمت کی زمانت اگنیویر سکیم اور نیت امتحان کے نظام کو قتم کرنے کے وعدوں کو پورا کرنے کی بھی درخواست کی سابق مرکزی وزیر خزانہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر پیچی دمبرم نے منگل کو راج سبا میں وزیر خزانہ نرملا سترون کے ذریعے پیش کیے گئے عام بجٹ پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ وزیر خزانہ نے کانگریس کا منصور پڑھا اور اس میں کہیں گئی کچھ باتیں وہیں سے اٹھا کر بجٹ میں شامل کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے اور کانگریس مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے منصور میں کیے گئے وعدوں کے مطابق حکومت منرگاہ کے تحت کم از کم عجرت کو بڑھا کر چار سو روپیہ یومیا کرے فصلوں کی کم از کم امدادی خیمت کی زمانت دے اور فوج میں سپاہیوں کی بھرتی اگنی ویر سکیم کو مکمل طور پر منصوخ کرے اور میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے نیٹ امدہان کی شرط کو ہٹا کر اسے ریاستوں کے لیے اختیاری بنانے کا مطالبے کو نافذ کریں مرکزی وزیر ریلوے ایشوینی وشنو نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت طلنگانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فرض وقتس کر رہی ہے وزیر موصوف نے یہ بیان اس وقت دیا جب ریاستی اسمبلی میں مرکزی بجٹ میں طلنگانہ کے ساتھ نائنصافی ہونے کی شکایت کرتے ہوئے ایک خراردات منظور کی گئی اس دوران مرکزی وزیر ریلوے نے کہا کہ مالی سال دوہزار تیویس تا چوبیس میں مرکز نے طلنگانہ ریاست کے لیے ریلوے بجٹ میں پانچ ہزار تین سو چھتیس کروڑ روپے مختص کیے تھے فیل وقت ریاست بھر میں ریلوے سے متعلق بتیس ہزار نو سو چھالیس کروڑ کے مختلف پروجیکٹس زیر تعمیر ہے انہوں نے کہا کہ امرید بارت سٹیشن سکیم کے تحت تیلنگانہ کے چالیس ریلوے سٹیشن کا اتخاب عمل میں لائے گیا ہے اور ریاست میں چار سو سیرتیس انڈرپاس ریلوے پروجیکٹس بھی شامل ہے ریاستی ایسے بلی میں جمعیرات پچیس جولائی کو دوپہر بارہ بجے ڈیپٹی چیف منسٹر تیلنگانہ وہ وزیر فینانس منلوبتی وکرمار کا بجٹ پیش کریں گے بعد ازہ بجٹ پر مباحث کا آغاز ہوگا اسیمبلی میں آج مرکزی بجٹ میں تیلنگانہ کے ساتھ ہوئی نائنصافی کی خلاف خراردات کو منظوری بھی گئی اس سلسلے اس سے قبل اس خراردات پر حکمرہ جماعت کے علاوہ اپوزیشن کے ارکان نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے مرکز کے تیلنگانہ کے ساتھ اپنائے جانے والے معاندانہ رویے کی خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا مادہ جان خراردات کی منظوری کے بعد ایوان کی کارروائی کو جمعیرات تک کے لیے ملتبی کر دیا گیا تیلنگانہ خانون ساز اسیمبلی میں چیف منسٹر ریونتریڈی اور بی آر ایس کے رکون اسیمبلی تارہ کرامہ راؤ کے درمیان دلچسپ نوک جوک دیکھی گئی تیلنگانہ کو مرکزی بجٹ میں نظر انداز کرنے کے خلاف اسیمبلی میں پیش کردہ خراردات کے موفے پر ہوئی بحث کے دوران چیف منسٹر ریونتریڈی نے اپوزیشن لیڈر چندر شکھر راؤ کے ایوان میں غیر حاضر ہونے پر اعتراض کیا اور تنخید کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کے خلاف پیش کردہ اس خراردات کے بوخے پر چندر شکھر راؤ کو ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا جس پر تارہ کرامہ راؤ نے جواب دیا کہ چندر شکھر راؤ کی ضرورت نہیں ہے بی آر ایس کے ارکان اسیمبلی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں جس پر چیف منسٹر نے تارہ کرامہ راؤ سے کہا کہ وہ والد کے بدولت وزیر بنے ہیں جبکہ وہ نچلی سطح سے محنت کرتے ہوئے چیف منسٹر کے عدے تک پہنچے ہیں تارہ کرامہ راؤ میریجمنٹ کوٹے کے تحت وزیر بنے ہیں چیف منسٹر ریونتریڈی کے حسر مارک پر شدید ایدراز کرتے ہوئے تارہ کرامہ راؤ نے کہا کہ وہ بھی ریونتریڈی کے خلاف یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیمنٹ سٹ کے دہت ریواندریڈی چیف مینسٹر کا عوضہ حاصل کی چیف مینسٹر کا عوضہ حاصل کی پیمنٹ کوٹا لو مکی منتری پا دھو کوٹیشن ہو نین گوڑا لاتھا آئیل پیرل جیپی آئیل پیرل جیپی پا دھو لو انٹے راول گاندی ننٹونڈا راجیب گاندی ننٹونڈا ناک دلوزہ دیکھ سمجھ یو اور ننٹونڈا دیکھ سا ہے نا یو لکنچ مات لڑت روڑت روڑ اپڑو وزید سیویل سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ نیراشن کارڈز کی اجرائی سے ملتالے خکومت جل فیصلہ لینے والی ہے تلنگانہ خانون ساز کاؤنسل وفع سوالات کے دوران ارکان کاؤنسل کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزید سیویل سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ نیراشن کارڈز کی اجرائی کے لیے ایک قابلی سب کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور یہ کمیٹی نیراشن کارڈز کی اجرائی کا جائزہ لے گی اور راشن کارڈز کی اہلیت کا تائیون کرے گی انہوں نے کہا کہ فیل وقت ریاست میں اٹھی انو لاکھ سفید راشن کارڈز ہیں اس کے علاوہ بھی نیراشن کارڈز کا مطالبہ ہے کیونکہ بی آریز دور حکومت میں نیراشن کارڈز زاری نہیں کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ آرگیا شریع سکیم میں شامل ہونے کے لیے بعض افراد ریشن کارڈز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے راشن کارڈز کے بغیر آرگیا شریع کاڈ زاری کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ ریشن لینے والوں کے لیے ریشن کارڈ زاری کرنے کا منصوبہ ہے اور آرگیا شریع کارڈ کے لیے راشن کارڈ سے کوئی لنک نہیں رہے گا انہوں نے کہا کہ نئے راشن کارڈ کے لیے کس طرح فارمیٹ میں درخواست فارم آسل کیے جا سکتے ہیں کابینی سب کمیٹیز کا فیصلہ کرے گی آفینڈی شیرمن صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے کوشن پر بات کرنے کا موقع دیا میں آپ کے ذریعے سے جاننا چاہوں گا صاحب کہ پرجا پالانا اور پرجا بانی کے تحت جو اپلیکیشنز راشن کارڈ کے کتنے اپلیکیشنز موصول ہوئے اور کب تک ان راشن کے لیے جو ان اپلیکیشنز کو کب تک اس کے اوپر تکمیل کیا جائے گا دوسرا یہ سب کہ جو پینڈنگ راشن کارڈ ہے جو صاحب خان میں لوگ انہیں اپلائی کیا اس کے اوپر عمل ہو رہی کب تک کی جائے گی جو فوٹ سیکیورٹی کارڈ دیا جا رہا ہے اس کے تحت کتنے آئیٹمز ملے جائیں گے اس خانوادے کو وہ ساتھی ساتھ جیسا کہ ابھی منسٹر صاحب نے کہا کہ جلدہ جلدہ جو اپلیکیشنز دیئے گئے ہیں اس کو ان کو راشن کارڈ دیا جائے گا تو ایک کب تک ان خانوادوں کو راشن کارڈ ملیں گے میں جاننا چاہتا ہوں سب شکریہ صاحب جیسے آپ بولے اب جو بھی اپلیکیشن پہلے میں ملا ہے سب ہم بہت خیرفلی اس کو رکھیں ابھی تک لیکن جس فارمیٹ میں ابھی جو نیا راشن کارڈ کے لیے اپلیکیشن لینا ہے اس کا ابھی افتہ دس دن میں فائنلیس کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو اشیرنس دے رہے ہماری گورنمنٹ کا گول ہے ایم ہے ٹارگٹ ہے کہ اس راج میں جتنے بھی بی پیل فیملیز ہیں ان سب کو راشن کارڈ دینے کا ایک اوبجیکٹیو سے ہم آگے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دس سال میں تو ایک بھی راشن کارڈ نیا نہیں دیا گیا تھا اب ہم ہی اب ایشو کرنے والے ہیں اور آپ جو بولے ہیں ابھی تو جب راشن میں صرف چاول دے جا رہا ہے ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ چاول کے علاوہ اور کچھ ایسنشل کمورٹیز بھی راشن میں دینے کی سوچ کر رہے ہیں رنگارٹیسلے کے چلکور گاؤں میں غیر آباد مسجد شہید کرنے کے وافعے پر جاری تنازع کے بعد زافرانی تنظیموں بجرنگ دل کے احتجاج کے بعد وہاں صورتحال کشیدہ ہو گئی جس کے بعد مہین آباد میں بیرونی لوگوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے موجودہ حالات کے پیش نظر سائبر آباد پولیس نے مہین آباد میں باہر کے لوگوں کے داخلے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے یعنی حکامات پر عمل درامت بھی شروع کر دیا سائبر آباد کے کمیشلر عویناش محنتی نے بی این ایس ایس کی دفعہ ون سکسٹی تری کے تحت امتنائی حکامات جاری کر دیئے ہیں حکامات میں پانچ یا اس سے زیادہ افراد کے کسی بھی اجتماع پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے جو عام طور پر علاقے میں نہیں رہتے ہیں یا جن کے پاس عام طور پر اس علاقے میں کام نہیں ہوتا ایسے لوگ مہناباد پولیس ٹیشن کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اقامات تیس جولائی تک نافذ رہیں گے ٹیک آف کے دوران رنوے پر تیارے کو پیش آیا حادثہ حادثے میں اٹھارا مسافرین حلا کسان رہنماوں کی راہل گاندھی سے ملاقات کسان مسائل کو ایوان میں اٹھانے کا راہل گاندھی نے دیا تاکون تلنگانہ خانونساز اسیمبلی میں کل ہوگا بجٹ پیش ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمار کا دوپیر بارہ وجہ پیش کریں گے بجٹ نیراشن کارڈز کی اجرائی کے تعلق سے وزیر سیویل سپلائز نے دیا خانونساز کانسل میں اہم بیان چلکور مسجد واقعہ مہناباد میں بیرونی لوگوں کے داخلے پر پابندی سیکشن ون فورٹی فور نافذ یہ تھی اعتماد کی قبری اسے کے ساتھ یہ قبرنامہ یہی اختتان کو پہنچتا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت